دوستو آج کی اس فیڈیو کے لے کر رہے ہوں ایپیو لڑکرکیٹ کے دنیا کے بڑے اپڈیٹس ایپیو کنیہ تاریخ اور وینیو گھوسیت پاکستان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں بھارت اور پاکستان کی بیچ ہوگا فائنل مقابلہ کلکتہ نئی ٹائیڈرز میں بڑا بڑا لاؤ دلی کا کنفرم ریلیز لیسٹ ایپیو کنیہ آکسن کا سٹریمنگ ڈیٹیلز ریٹینسن ڈیٹ پر بڑی خبر اور بھی دھیر سارے اپڈیٹس ایپیو لڑکرکیٹ کے دنیا جو آپ کو بتانے والے ہیں اور بس آپ کو حرام سے پروف ویڈیو انتک دیکھنا ہے دوستو آپ کے لئے ویڈیوز روز لاتے ہیں اور یہ ہماری ایپیو لڈیٹ سریز کا 578 وان ویڈیو ہے اور یہ دیپ مارے چینل کا حسن نہیں ہے تو پینا دیر کیوئی چینل کو سبسکرائب کریں اور پہلا ایکن کو جرور دمائیتا ہے کہ ہماری ویڈیوز کے نوٹفیکیٹسن آپ کو ملے سب سے پہلے جلی دیکھتے ہیں اپنا سب سے پہلا اپلیٹ دوستو ہماری سب سے پہلے اپلیٹ نکل کراری ہے کولکتا نائٹ ریڈرز کے طرف سے جہاں پر آپ کو بتا دی کہ کولکتا نائٹ ریڈرز کی ٹیم نے بھی اپنے کوچنگ سٹاپ میں بڑا بدلاؤ کیا ہے اور اپنی ٹیم میں دو نئے کوچ کو جگہ دیا ہے اس کے پہلے اس ٹیم نے اپنے ہیڈ کوچ میں بڑلاو کیا تھا لگ بگ دو مہینے پہلے برینڈن میکولم کی جگہ پر چندرکانت پنڈیت کو ہیڈ کوچ نیوکت کیا گیا تھا اور کل اس ٹیم نے نیا اسسسٹنٹ کوچ اور نیا فیلڈنگ کوچ بھی اناؤنس کر دیا ہے جہاں پر اسسسٹنٹ کوچ کے روپ میں اس ٹیم نے جیمز پوشٹر جو ایک کھلاری ہے جو کی ایک پورو کھلاری ہے اور پہلے بھی آئی پیل کی ٹیموں میں کوچنگ کر چکے ہیں انہیں نیوکت کیا ہے اور فیلڈنگ کوچ کے طور پر اپنے ہی پورو کھلاری رینڈ ٹینڈ ڈیش چیٹے کو فیلڈنگ کوچ بنا دیا ہے یہاں کھلاری 2011 سے 2015 تک کلکتہ نائٹ ایڈرز کے حصہ بھی رہ چکے ہیں اور یہاں کھلاری نیدر لینڈز کے لیے کھیلا کرتے تھے اور اس طرح سے جیسے جیسے آئی پیل کا آکشن نجدی کر رہا ہے ٹیموں میں جمینی اس طرح سے لے کر ہر طرح کا بدلہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور ساری جانکاری آپ کو آئی پیل سے جوڑے وے دیتے رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ آپ بنے رہے ہیں چلی دیکھتے اپنا دوسرا بڑا اپ ڈیٹ دوسری اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے آئی پیل دورتیز کی آکشن اور وینیو کو لے کر جہاں پر آپ کو بتا رہے اس کے پہلے یا خبر آئی تھی کہ آئی پیل کا آکشن 16 دسمبر کو ہوگا اور اس کا وینیو ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا تھا لیکن حال فلال میں ESPN کریسی انفو کے حوالے سے کچھ گھنٹے پہلے ریپورٹ نکل کر آئی ہے کہ آئی پیل کا جو آکشن ہے اس کے تاریخ میں بڑا بدلہ ہوا ہے اور ہو سکتا ہے آئی پیل کا آکشن 16 دسمبر کی جگہ پر 23 دسمبر کو دیکھنے کو ملے گا ہمیں اس کے ساتھ ESPN کریسی انفو نے یہاں کنفرم کیا ہے کہ آئی پیل کا آکشن کوچی میں ہوگا اس کے پہلے کبھی بھی کوچی میں آکشن نہیں کیا گیا ہے تو یہاں آئی پیل کی آکشن اور وینیو پر اپ ڈیٹ تھی حالانکہ ابھی تک اس پر آدھیکاری جانکاری نہیں آئی ہے ہمارے پاس جیسے جیسے نیوز آتا ہے ویسے ویسے آپ کو ہم بتاتے ہیں اور جب آدھیکاری کر دیا جائے گا تو بھی وہاں آپ کو ہم بتائیں گے لیکن حال فیلیل میں آپ یہاں لے کر چلیں کہ 16 دسمبر یا 23 دسمبر کو آئی پیل کا آکشن ہونے والا ہے کوچی میں چلی دیکھتے ہیں اپنا تیسرا بڑا اپ ڈیٹ دوسترین اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے سمی فائنل مقابلے کو لے کر جا پر آپ کو ہم بتا دی کہ پہلا سمی فائنل مقابلہ کھیلا گیا پاکستان اور نیوزلینڈ کی بیچ اور اس رومانچک مقابلے میں پاکستان کی ٹیم نے بہت ہی آسانی سے نیوزلینڈ کو ہرا دیا ساتھ وگٹ سے اور لگ بھگ 13 سال کے بعد فائنل مقابلے میں پہنچے ہیں 2010 کے بعد پہلے بھلے باجی کرتے ہوئے نیوزلینڈ کی ٹیم نے 152 بنائے تھے اور پاکستان کی ٹیم کا سروعت اچھا ہوا محمد رجیوان اور بابا راجم نے تابر توڑ سروعت دلائی اور پاکستان کی ٹیم جیت گئے اور اب جو بھی مقابلہ جیتیں گے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ وہ پاکستان کے ساتھ فائنل مقابلہ کھیلیں گے ویسے آپ کے مطابق کیا دیرہ نومبر کو ہمیں بھارت اور پاکستان کا مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کی نہیں نیچے کمنٹ میں جب رو بتائے گا اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کی ٹیم جمباوے سے ہار گئے تھے اور لگ بھگ T20 ورلڈ کپ کے ریس سے باہر ہو چکے تھے لیکن ایسے ایسے ویلڈ فیر ہوئے جسے کی پاکستان کی ٹیم فائنل مقابلے تک پہنچ گئے تو یہ T20 ورلڈ کپ کافی زیادہ رومان چک رہا چلی دیکھتے اپنا چوتھا پڑ اپڈیٹ دوستہ یہ اپڈیٹ نگل کر آ رہا ہے IPL کی ریٹینسن کو لے کر آپ کو بتا رہے کہ IPL 23 کے اوکسن کے پہلے سبھی ٹیموں کو اپنے ریٹین کھلاریوں کے نام پندرہ نومبر کو سام سارے چار بجے سے پہلے BCCI کو جمع کر دینا ہے مطلب کی پندرہ نومبر کو سبھی دس اوٹیموں کو اپنے ریٹین کھلاریوں کے نام جمع کر دینا ہے BCCI کو جہاں پر کچھ ایسی بھی ٹیم رہنے والے ہیں جو پہلے بھی سمیٹ کر سکتے ہیں اور ان میں نام آتا ہے چینی سوپر کنگز کا جن کے بارے میں خبر ہے کہ یہ 11 نومبر کو اپنے ریٹین لیسٹ جاری کر دیں گے اور سمیٹ کر دیں گے اور جیسے ہی BCCI کے پاس سبھی دس اوٹیموں کی ریٹین کھلاریوں کے نام آ جائیں گے اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی BCCI یا دیکاری گھوٹس نہ کر دیں گے اور لیسٹ کو پبلک کریں گے اور جیسے ہی ہے لیسٹ پبلک ہوگا سب سے پہلے آپ کو ہم اپنے تیلیگرام چنل پر بتائیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس پہلے ہی کبار آ جاتی ہے کہ کس ٹیم کی کون سی کھلاری ریٹین کیے گئے ہیں تو اس کی بھی جان کر یہ آپ کو ہم سب سے پہلے اپنے تیلیگرام چنل پر دیں گے تو ڈسکرپسن میں ہمارے تیلیگرام چنل کا لنک ہے جرور جوئن کر لیں چلی دیکھیں اپنا پانچ موبر آبڈیٹ دوستو یہ آبڈیٹ نکل کر آرہا ہے ڈلی کیپٹلز کے طرف سے جہاں پر آپ کو ہم بتا دی کہ ڈلی کیپٹلز کی ٹیم نے فائنلی اپنے ریلیز کھلاریوں کے نام ریلیز کر دیا ہے جہاں پر اس ٹیم نے کچھ نامی کھلاریوں کو اپنی ٹیم سے باہر کر دیا ہے اس ٹیم نے کنفرم طریقے سے ٹیم سیفرڈ کو باہر کیا ہے اس کے ساتھی ساردل تھاگر کو بہت پہلے سے باہر کرنے کی بات تھی اور وہاں بھی باہر ہو چکے ہیں کیس بھارت مندیپ سنگھ اور اسوین حباس کو اس ٹیم نے ریلیز کر دیا ہے اور ابھی یہاں کچھ کھلاری ہیں اور ابھی اور بھی کچھ کھلاری ریلیز کیے جائیں گے جس کی جانکاری پندرہ تاریخ کو یا اس کے پہلے اس کے بعد پتہ چل جائے گا اور ان کھلاریوں کو آکسن میں اور بی ٹیم میں کھنچنے میں کافی زیادہ انٹریسٹڈ رہنے والے ہیں چلی دیکھتے اپنا چھاٹھا بڑا اپڈیٹ دوسرے اپڈیٹ نکل کر آ رہا ہے گرووار کو یعنی دس نومبر کو کھیلے جانے والے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ دوسرے سیمی فائنل مقابلے کو لے کر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اپنے فائنل دور پر پہنچ چکا اور بس دو مقابلے بچے ہوئے ہیں جس میں دس تاریخ کو ہوگا انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ اور اس کے بعد سیدھے فائنل مقابلہ کھیلے جائے گا تیرہ نومبر کو یعنی کی ٹریوار کو اور بھارت اور انگلینڈ کا مقابلہ کافی زیادہ رومانچہ کرانے والا ہے اور اس مقابلے کا مجھا فری میں ہمارے ٹیلیگرام چنل پر آپ پلے سکتے ہیں یہاں مقابلہ دو پار دیڑ بیجے سے شروع ہو جائے گا اور یہاں مقابلہ کھیلائے جانے والا ہے ایڈی لیڈ آوول میدان میں اور اس مقابلے میں دونوں ہی ٹیموں کے بیچ برابر ٹکر ہونے والا ہے اور اس مقابلے میں یعنی بھارت ہی ٹیم جیت جاتے ہیں تو پھر دور ساتھ کے ورلڈ کپ کا ریپیٹ ہونے والا ہے اور تیرہ نومبر کو بہت طرح کے کرکٹ کے ریکارڈز بھی ٹوٹنے والے ہیں آپ یہاں دی ٹی ٹی ورلڈ کپ کی مقابلوں کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں تو ویڈیو کو لائک جل رکھ کیجئے گا چلی دیکھتے اپنا ساتھوں بڑا اپ ڈیٹ دوستو یہ اپ ڈیٹ نکل کرارہا ہے اپ ڈیل کے بھاویسے کو لے کر آپ کو بتا رہیے کہ کل اپ ڈیل کے نئے چیئرمن پرچیس میں 10 مقابلے بڑھا کر 84 مقابلے ہوں گے اور یہی سلسلہ دوست 26 میں بھی چلے گا اس کے ساتھ ہی اپ ڈیل دوست 27 میں 20 مقابلے بڑھا کر 94 مقابلے دیکھنے کو ملیں گے اس کا مطلب ہے کہ آنے والے سالوں میں اپ ڈیل کے مقابلوں میں بڑھوتری ہونے والی ہے اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ اپ ڈیل کی ٹیموں میں بھی بڑھوتری ہو جیسا کہ ہم نے دیکھا 8 ٹیم سے 10 ٹیم ہوا پھر 12 ٹیم بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم تو اپنے point of view سے یہی کہیں گے کہ زیادہ ٹیم ہوں گے تو اپ ڈیل میں انٹریسٹ لوگوں کا گھڑ جائے گا آپ کی چیارہ ہے کمنٹ میں جب رو بتائیے گا چلی دیکھتے اپنا ٹھوبر اپ ڈیٹ دوستو یہ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے اپ ڈیل دور تیس کے سٹریمنگ کو لے کر اور ہم ایسا اس لئے کہا پا رہے ہیں کیونکہ جو ساؤتھ افریقہ ٹی ٹوینٹی لیگ ہوگا جسے منی آئی پیل کہا جا رہا ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے جیو سینیما پر دیکھنے کو ملے کیونکہ ساؤتھ افریقہ کے سارے مقابلوں کا جو رائٹ ہوتا ہے جتنے بھی مقابلے ہوں گے ساؤتھ افریقہ میں بھارت کے وہاں سارے وائی اکوم 18 نے کھارید لیا ہے اور وہاں سارے مقابلے جیو سینیما پر بھی دکھائی جائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا آپ کو آئی پیل کو اکسن آدھیکاریک طریقے سے تو فری میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس پر اور بھی جانکاری آپ کو ہم دیتے رہیں گے تو دوستو یا تیاریس کے کرکیٹ اور آئی پیل سے لے کر کچھ بڑے اپ ڈیٹس اس طرح کے اپ ڈیٹس ہم آپ کو ہم ہر دین دیتے ہیں تمہارا ساتھ اب بنے رہے ہیں اپنے انٹرشنگ ویڈیو میں تب تک کیلئی دھنیوات